اسلام علیکم ووالکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہو گئے شکر الحمدللہ ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں اس وقت صبح کا ٹائم اور میں کرنے لگی تھی اپنا بریک فال بریک فال میں میں نے ایک براؤن بریڈ لیا ہے ایک بنایا دو کیک رس لیا ہے اور ایک بیس کے لیے آج کر مجھے بیکنگ کا بہت شوک ہے میں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں تو ابراہیم اپنا ناشتہ کر چکا تھا اور وہ فل انجوائے کرنے لگا ہوا تھا یہاں سے بالکلی سے باہر روڈ پر ہمارے گھاڑیاں بسے سے نظر آتی ہے ابراہیم کو بہت شوک ہے وہ دیکھنے کا تو بس پہ میں اب اپنا ناشتہ کروں گی اور انجوائے کروں گی اپنی بیکنگ اور اپنا ایک یہ ساتھ میں جو میں نے براؤن بریڈ لی تھی چائے میں نے پھیکی لی تھی کیونکہ میں چینی والی چائے نہیں پیتی بہت کم ہے کہ میں شگر ڈالوں مجھے اس میں سوف اور تھوڑی سی دارچینی ڈال کر چائے بنا کر پینے کا شوق ہے تو میں بہت سبو ہی انجوائے کروں گی اور میں نے اپنا بریڈ فاست کر دیا تھا بھر تند ہوئی کچن میں صبح ناشتے کے سارے کام کر کر ہم اٹری دیکھ رہی تھی اور میں نے بنائے تھے پپڑ کیونکہ تقریباً اس وقت تین سارے تین کا ٹائم ہو گیا تھا ابراہیم کو یہ پپڑ نہیں پہلے پسند تھے لیکن اب جب سے اس نے یہ کھانے شروع کی ہے نا سوفٹ والے پھول والے نہیں سے پسند جو سوفٹ والے ہیں نا وہ اس کو بہت پسند ہے جالی والے تو یہ اتنے شوق سے وہ کھاتا ہے نا جتنے مرضی ہو تو پہلے جب ہم لوگ پاکستان سے لے کر آئے تھے نا اس نے انکار کر دیا تھا کھانے سے لیکن اب یہ بڑے شوق سے کھاتا ہے اور ہمیں تو ویسے بہت پسند ہے اور پاکستانی چیزیں تو ویسے اتنی دل کرتا ہے کھانے کو تو اس طرح کی چیزیں تو ہم لوگ سپیشلی پاکستان سے منگواتے ہیں کھانے کے لیے اور یہ رام سے لے کر بیٹھ گیا تھا اپنا وہ کھانے کے لیے اب یہ ایک ایک کھائی جائے گا اور بار بار مانگی جائے گا مجھے اور دو اور دو جب تک یہ سارے پاپڑ ختم نہیں ہو جاتے جو لوگ ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں پردیسی ہم لوگ کو بڑا شوق ہوتا ہے پاکستانی چیزیں کھانے کا یہ پاپڑ کھانے کا اور وہ کھٹی مٹھی جو کلفیاں آتی ہیں باہر برف والی وہ کھانے کا اتنا یاد آتی ہے یہ ساری چیزیں تو آج بتا نہیں کیوں ٹی وی دیکھتے دیکھتے مجھے چانک یاد آیا پاپڑ بنا کر لے کر آتی ہوں کیونکہ اکثر پاکستان بھی ایسے ہوتا ہے جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس طرح کی چیزیں پاپکورن پاپڑ والا آگیا ہے پاپڑ لے آؤ گا ہے گولگوپی والا آگیا ہے باہر گولگوپی لے آؤ یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو بس پھر اسی وجہ سے اور ہمارے پاپڑ نہ ختم ہونے والے ہو گیا ہے زین سجر آنے والے ہیں ان کو تقریباً آج تھوڑا دینی رہ گیا ہے تو ان سے اور منگوائیں گے ہم کھانے کے لیے اور بس پھر ہم لوگ نے تھوڑی دے ٹی وی انجوائی کیا تھوڑا بیٹھ کر اگر درہ موبائل یوز کیا تو اب ہم اپنی ایک فرینڈ کی طرف آئے ہیں اس کے نیو بون دی 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 آیا ہے تو ہم اسی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو ابھی ہم نیچے اس کی برلنگ میں انتظار کر رہے تھے لیفٹ آئے گی تو اوپر جائے گے ابراہم بہت ایکسائیٹڈ ہو رہا تھا ابراہم کو بہت شوق ہے کسی کے بھی گھر جانے کا جب سے اسے ہم باہر لے کرانے لگ گئے پہلے ہم اسے بہت کم باہر لے کراتے تھے تو اب ہم اسے باہر لے کرانے لگ گئے ہیں تو اسے بڑا شوق ہے ہر جگہ جانے کا نہیں نہیں حالت میں بندہ بہت تکلف کرنے لگ جاتی ہے ہماری فرینڈ تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم نے سوچا تھوڑی در بیٹھ کر اس کے ساتھ بات چت کر بیبی کو دیکھ کر ہم چلے جائیں گے پھر جب تھوڑی وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ اس سے ملنے کے لیے آئیں گے تو ابھی وہ بیچاری ابھی بھی خود بھی طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تھی اور پھر اس کے بڑے بچے بھی ہیں تو وہ ان میں بھی لگی ہوئی تھی تو اس لیے ہم تھوڑی در بیٹھے بیبی اتنا پیارا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کا بیبی تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مجھے ویسے اتنے کیوٹ لگتے تھے چھوٹے بیبی کو پکرتے ہو دھر بھی بہت لگتا ہے مجھے تو بس پھر اس کے بعد ہم وہاں پر بیٹھے تکریبنا دا گھنٹہ اور واپس ہم لوگ سینٹر آگے تھے سینٹر میں آج لازٹ ہے تھا جو سٹریٹ مارکٹ چل رہی تھی تو یہ ایک لاسٹ جو گلی تھی یہ ہم لوگوں نے بہت کم دیکھی تھی بس اس دن ہم لوگ آئے بھی تھے تو تھوڑی دیکھ کرنا چلے گئے تھے تو ہم نے سوچے چلو آج در آئے ایکسپلور کرتے ہیں اس والی سٹریٹ کو جو ہم نے نہیں دیکھی تھی اس دن انہوں لوگوں نے بیس کے اور پندرہ کے شوز لگائے ہوئے تھے اور آج انہوں نے چینج کر کرنا بیس کے اور دس کے کر دیئے تھے جو پندرہ والے تھے اس کا یہ جو تب بہت لائٹ ویڈ تھا مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا لیکن بس میں نے اسے لیا نہیں اس وجہ سے صرف کہ یہ وائٹ کلر کا تھا مجھے وائٹ کلر کے جوتے نہیں اتنے پسند لے رکھے یالو تب بلیک کلر کوئی کلر فول سا ہو آج گر ہلدی کلر کے بڑے شوز اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے پاؤں میں بلیک کلر کے بہت اچھے لگتے ہیں گولڈن کلر کے اچھے لگتے ہیں یا پھر کوئی ملٹی سا لائٹ سے ملٹی کلر نہیں ہے تو سکین سے وہ اچھے لگتے ہیں تو بس پھر ہم لوگ نے جب تک گلی دیکھی باہر اندیرہ ہو گیا اور ہم لوگ آگے سینٹر میں یہاں پر تھوڑی در بیٹھیں گے اپنی فرینڈ کے ساتھ بات چیتے ہیں بات چیت کریں گے اور پھر گھر چلے جائیں گے اور کیونکہ دو دن میں سکول کھل گئے ہیں یہاں پر بچے سکول جانے لگ گئے ہیں تو پیرنٹس اب اس وقت اپنے بچوں کو لے کر باہر آئے تھے آج کیونکہ صبح کو چھٹی تھی تو اس لیے وہ ان کو لے کر باہر آئے ہوئے تھے تھوڑا گمانے پھر آنے کے لیے اس لیے اتنی رونک لگی ہوئی تھی سینٹر میں ادر وائز سکول کھل جائے تو شام کو یہاں پر بندہ نہیں نظر آتا کیونکہ لوگ اپنے گھر میں بچوں کو آٹھ بجے نو بجے سلا دیتے ہیں اور صبح کو گھرگو انہوں نے سکول جانا ہوتا ہے لیکن کیونکہ صبح انہوں نے چھٹی ہے کوئی یہاں سکرین کی تو اس لیے لوگ اتنا رش ڈالا ہوا باہر گھون بھی رہے تھے اور بس پھر ہم لوگ آگے گھر آج ہم لوگ نے بنانا تھا پیزا آپی نے جلی جلی سے آٹھا گھندا ہم لوگ یہ مرکہ دونر کا پیزے کا آٹھا جو نے یہ یوز کرتے ہیں یہ بہت زبردست ہے اور بہت جلدی رائز کی ہو جاتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست آتا ہے اور پیزا اتنا مزیدار بنتا ہے تو بس آپی نے اس کو گھوند کر رکھا جب ہم گھر آئے آ کر فوراں پھر ہم لوگ انیشہ کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اور اب ہم بنانے رگیں گے اپنے پیزے اور دو پیزے بنائیں گے ہم لوگ کھانے کے لیے بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے آپی کو راستے میں کہہ دے تھا جاتے یاتا گھون دیجئے گا پلیز جلدی تاکہ ہم لوگ پیزا بنا سکے تو میں نے پیزا سوس بھی بنائی تھی میں نے جھٹ پٹ والی سوس بنائی تھی یہ ہمارے پاس پکانتے تھے آئی ہوئی پیزے کی اور ساتھ میں میں نے کیچپ لیکن دونوں کو مکس کر کے جھٹ پٹ والی کھٹی والی تھوڑی اور بھی تھوڑی سی میٹھی والی سوس بنائی تھی پیاز بھی کٹ لیا تھا اور شملا ملچے بھی کٹ لی تھی یہ جو سوس ہے جو بہت انسٹینٹا جلدی بن جاتی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ یہ چیز لے کر رہے تھے مزریلا ایک پیکٹ جو تھا ہم لوگوں نے کیریفور سے خریدہ ہوا تھا اور ایک جو تھا وہ ہم کنسوم سے خرید کے لے کر آئے تھے یہ دو الگ الگ جگہ مطلب سپر مارکر کی کیچپ تھی لیکن دونوں ہی بہت اچھی ہیں ایک وہ جو بلو والی ہے وہ تھوڑی زیادہ سوفٹ ہے اور جو ادھر والی ہے وہ تھوڑی کم سوفٹ ہے لیکن دونوں ہی بہت زبردست ہے ملٹ بھی ہو جاتی ہیں جو پیزے میں لیسز بنتی ہیں وہ بھی بہت زبردست بنتی ہیں تو بس جو پیزے کی ڈوٹی تھی وہ ہماری ہو گئی تھی تیار اس کے اوپر میں نے سوس لگا دی اور ہم لوگوں نے یہ جو چکن تھا یہ کباب ڈونر کا منگوایا تھا گھر میں نہیں ہم لوگوں نے ٹکا بوٹی بنائی ہم لوگوں نے بھائی کو پہر میں کہہ دیا تھا کہ آتے ہوئے وہاں سے چکن لے کر آئے گا لوگ کو یہاں سے بھی پیزا ملتا ہے ہم لوگ منگواتے ہیں بھائی سے انہوں نے بھی یہی چکن لگایا ہوتا ہے تو ہم نے بھی سوچا یہی والا چکن استعمال کرتے ہیں ویسے ہم پہلے بھی کبھی کبھی یہی والا چکن منگوا کر یوز کر لیتے ہیں یا بھائی ویسے کھانے کے لیے لے کر آئے تو ہم بچا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تھی رات کوئی پیزا بنا کر کھائیں گے تو بس پھر ایک پیزا جو تھا وہ اون میں چلا گیا تھا اس کے اوپر میں نے سبزیاں لگائیں سوچ کے اوپر ساتھ میں چکن ڈالا اوپر پھر چیز ڈالا کارن ڈالے اور یہ دیکھیں کتنا یمی پیزا بھن گیا تھا اور اس کی لیسز بھی دیکھیں کتنی اچھی ہے فل گرم تھا میرے بھائی نے شوپ پر جانا تھا اس لیے دو پیسز اس نے کٹھو نیچے ادھر سے کٹے اور لے کر چلا گیا کہتا نہیں مجھے لیٹ ہو رہا ہے مجھے تم ایسے دے دو میں شوپ پہ جا کر کھاؤں گا تو بس پھر ایک پیزا چلا گیا تھا کھانے کے لیے اور دوسرا میں نے فورا نوون کے اندر ڈک دیا کہ یہ بھی جب تک ہم لوگ وہ کھائیں گے تب تک وہ ہو جائے گا یہ ہمارے تھوڑ سی سوس بچ گئی تھی میں نے سوچا یہ میں خود پیزے کے ساتھ کھانوں گی تو اب ہم اپنا پیزا انجوائی کرنے لگے تھے ایک آون میں گیا ہوا تھا ہم نے کہا پہلے یہ کھا لیتے ہیں گرم گرم جب یہ ختم ہو جائے گا ابراہیم میں باجی بھابی ہم چار چار لوگ ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا ابراہیم بہت اکسائٹڈ ہوا ہوا تھا پیزا کھانے کے لیے ابراہیم کو بہت پسند ہے اور یہ ہمارا دوسرا پیزا بھی آ گیا تھا اور جھٹ پر جل جل سے ختم ہوا جا رہا تھا کیونکہ دوپہر میں ہمیں کھانا کھایا تھا لیکن اتنے شوک سے نہیں کھایا تھا سب نے شملا مرچے بھنی ہوئی تھی سب لوگ کو لگتا ہے شملا مرچے کھا کر جلن ہوتی ہے تو آپ بھی بتائیے گا کہ واقعی جلن ہوتی ہے مجھے تو ہوتی ہوتی ہے تو بس پھر اب ہم اپنا پیزا انجوائے کرنے لگے تھے تینکیو فور واشنگ میرے ویلوگ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ